اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہے اچھا جی سٹوڈنٹس چیپٹر نمبر 11 چیپٹر نمبر 11 کا ٹائٹل تھا بائیو اینرجیٹکس آپ کو اس چیپٹر کے آگاز میں میں نے بتایا تھا کہ یہ دو حصوں میں مکمل ہوگا پہلا جو ہاف ہے وہ اینابولک ریاکشن فورٹوس ہیں اور اگلا ہاف ہے کیٹابولک ریاکشن ریسپائریشن ہے بچوں ریسپائریشن ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ سیکنڈ پارٹ اس چیپٹر کا ریسپائریشن کیا ہے آپ کے سامنے جب لفظ ریسپائریشن بولا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے دیکھیں بچوں تمام جانداروں کو انرجی چاہیے ہوتی ہے کس شکل میں ایٹی پی کی شکل میں ایڈینو سین ٹرائی فاسفیٹ انرجی کرنسی ہے یوزیبل انرجی ہے یوٹیلائزیبل انرجی ہے ہمارے میں کوئی سینجی تو نہیں ڈلتی یا پیٹرول تو نہیں ڈلتا ہے نا ہم چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں چکتے ہیں سونگتے ہیں اور ہمارے دل کی دھڑکن چل رہی ہے ہمارے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے یہ سارے پروسیسز ڈیجیشن ہوتی ہے ان سب کے لیے انرجی چاہیے انرجی کے بینہ کوئی کام نہیں ہوتا لیکن بچوں کس شکل میں انرجی چاہیے ایٹی پی کی شکل میں بات سمجھائی؟ زندہ رہنے کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں دل کی دھڑکن ضروری ہے بریدنگ ضروری ہے بلیڈ سرکولیشن ضروری ہے ڈیجیشن ضروری ہے انجیشن ضروری ہے دیز آر وائٹل ایکٹیویٹیز وائٹل ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے تمام جانداروں کو انرجی چاہیے ہوتی ہے انرجی جس پروسیس سے لیتے ہیں اس کا نام ہے ریسپائریشن اگر میں سمپلی کہوں تو بچو کمپلیکس سبسٹانسز آر بوکن ڈاؤن انٹو سمپلر وانس انڈ یوزیبل انرجی ایز ہارویسٹڈ ایز اوبٹینڈ ہارویسٹ کا مطلب ہوتا ہے اوبٹین کرنا بچو بائیلو جی میں ریسپائریشن جو ٹرم ہے یہ دو حوالوں سے استعمال ہوتی ہیں ایک ایک ریسپائریشن کا مطلب ہے ایکسچینج آف ریسپائریٹری گیسز جی we are inhaling oxygen we are exhaling carbon dioxide this is respiration اس کو بولتے ہیں external respiration اس کو بولتے ہیں breathing respiration کا دوسرا مطلب کیا ہے دوسرا مطلب ہے cellular respiration which is also called internal respiration بچو cellular respiration میں larger molecules یا complex molecules are broken down into simpler are smaller substances and usable form of energy which is the ATP is obtained بات سمجھے اکسیجن کی availability یا نان availability کے لحاظ سے respiration دو طریقوں سے ہو سکتی ہے ایک ہے aerobic respiration ایک ہے aerobic aerobic respiration بچو aerobic respiration کا مطلب ہے to harvest energy to obtain energy in the living organisms in the presence of oxygen aerobic لفظیر سے نکلے oxygen کی presence میں ATP بنانا ATP حاصل کرنا کیا کہلاتے ہیں aerobic respiration اور oxygen کی غیر موجودگی میں ATP حاصل کرنا energy حاصل کرنا کیا کہلاتے ہیں anaerobic respiration بچو aerobic respiration ہو یا anaerobic respiration ہو پہلا step دونوں کا ایک سا ہے ایک جیسا ہے common ہے اس کو بولتے ہیں glycolises پہلا step ایک جیسا ہے جس کو بولتے ہیں glycolises یہ جو لفظ glycolises ہے اس کا literal meaning ہے glycomine sugar ہوتا ہے our license means split off یا break off ٹوٹنا breakage of sugar breakage of glucose سب سے common fuel کون سا یہ mc کے پوچھے جاتا ہے سب سے common fuel ہے glucose جس کو break کر کے کیا اصل کی جاتی ہے ATP یعنی aerobic respiration ہو یا anaerobic پہلا step ایک جیسا ہے اور وہ step ہے glycolises بچو یہ جو process glycolises کا ہے یہ cytosol میں ہوتا ہے یہ کدھر ہوتا ہے aerobic respiration میں مزید processes ہیں pyrovic sedoxidation ہے krebs cycle ہے respiratory chain وہ ہوتے ہیں mitochondrion میں ایک argonally ہے جو eukaryotic cells میں ہوتا ہے بچو glycolises prokaryotic یا eukaryotic دونوں طرح کے cells میں ہوتی ہے cells prokaryotic ہوں یا eukaryotic کیوں کیونکہ prokaryotic eukaryotic دونوں طرح کے cells میں cytosol تو present ہی ہوتا ہے نا تو cytosol میں جو process ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے glycolysis یہ دونوں طرح کے cells میں ہوتا ہے یہ دونوں طرح کی respirations میں ہوتا ہے ہم define glycolysis کو this is the process in which one glucose molecule is broken down into two molecules of pyruvates hole in the absence of oxygen this is that process which is common in both kind of respirations which is aerobic or anaerobic respiration بچو یہ جو pyruvate بنا ہے جس میں ایک glucose کا molecule ٹوٹا ہے اور دو pyruvate بنے ہیں اس process کو کیا بولتے ہیں glycolysis اس process کو کیا بولتے glycolysis ہم اگر اس کی equation دیکھیں glycolysis کی تو وہ کچھ اس طرح ہوگی glucose ہے c6 h12 o6 بچو یہ break ہوتا ہے 2 pyruvate c3 h4 o3 یہ pyruvate کا فارمول ہے پلس a t p یہاں پہ کچھ a t p بھی پروڈیوس ہوتی ہے ایک glucose کو دو pyruvate میں konvert کرتے ہوئے بچو پہلی stage ہے preparatory phase جس میں energy harvest ہوتی ہے 2 a t p پھر اگلی phase oxidative phase یا pay up phase اس دوران 4 a t p بنتے ہیں net gain کتنا ہوگا 2 a t p ایک glucose کو 2 pyruvate میں konvert کرتے ہوئے 2 a t p ادھر 6 ادھر 6 ادھر 6 ادھر 6 hydrogen 12 ہے ادھر hydrogen 8 ہے وہ چار کدھر گئے بچو وہ چار کدھر گئے گھوست دیکھیں وہ یہاں پہ 2 n a d i ٹھیک ہے اور ان سے بن گئے 2 n a dh 2 یہ چار hydrogen یہاں پہ استعمال ہوگا یعنی glycolis میں 2 n a dh 2 بھی بنتے ہیں end product کیا ہے pyruvate glycolis کا end product کیا ہے pyruvate اب pyruvate کو آگے 3 طریقوں سے further process کیا جاتا ہے ایک aerobic respiration اور 2 anaerobic respiration بچو بات سمجھے اب غور سے دیکھیں pyruvate کو آگے کتنے طریقوں سے 3 طریقوں سے پہلا طریقہ یہ ہے pyruvate سے بنالیں acetyl co enzyme A کیا بنالیں acetyl co enzyme A اس دوران بچو NADH بنتا ہے NADI اس کے ساتھ hydrogen ملے NADH بن جائے اور یہ جو NADH بنا ہے یہ mitocondriyan میں جا کر respiratory chain کے دوران electrons دیکھا جو respiratory chain میں travel down کریں گے پھر electrons oxygen جو aerobic respiration میں oxygen استعمال ہوتی ہے وہ اور hydrogen ائنز یہ مل کر کیا بنا دیں گے بچو یہاں پہ ایسے لکھا ہو ہے کہ یہاں پہ oxygen کے ساتھ یہ ملتی ہیں چیزیں اور یہ H2O بنا دیتی ہیں اور یہ acetyl coenzyme crèbes cycle میں داخل ہو جاتا ہے یہ کون سا cycle ہے crèbes cycle sir hans crèbes جو کہ ایک britain biochemist تھے انہوں نے یہ سیریز یا cyclic process discover کیا ان کے نام پہ اس کو crèbes cycle کہتے ہیں میں کہا pyruvate تین طریقہ سے پہلا طریقہ کون سا ہے کہ pyruvate سے acetyl coenzyme a بنا یہ ہم ڈیٹیل دیکھیں گے acetyl coenzyme a ایک 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 سٹیپ ہے پھر یہ داخل ہو جاتا crèbes cycle میں بچو دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ اس سے بنتا ہے lectic acid جس کو آپ lactate بھی بولتے ہیں بچو باسم جی یہ ہے یہ ویڈ اکسیجن تھا یہ ویڈ اکسیجن اور اگلے دونوں جو ہیں یہ ویڈاوٹ اکسیجن یہ این ایروبی ہیں یہ اگلے دونوں کیا ہیں ویڈاوٹ اکسیجن ہیں بچو باسم جی یہاں پر 2 n a d h2 آئیں گے اور وہ یوز ہو کے 2 n a d بنا دیں گے بیو باسم جی تیسری قسم یہ دوسری پہلی وہ تھی جس میں crèbes cycle میں چلا گیا دوسری جس میں لیکٹک acid بنا یہ جو میں بتاتا ہوں details لیکٹک acid fermentation یہ لیکٹک acid anaerobic respiration کہاں پہ ہوتی ہے animals یا mammals کے skeletal muscles میں ہماری body میں بھی ہوتی ہے جب ہم strenous exercise کرتے ہیں دوسران یہ ہوتی تیسرا طریقہ ہے بچو alcoholic fermentation ادھر سے ایک carbon dioxide نکل جائے گی پیرویٹ میں کتنے carbon ہے سوری تین ایک carbon نکل گیا carbon ڈائس کی شکل میں پیچھے دو رہ گیا وہ بن جائیں acid aldehyde acid aldehyde جس کا فارمولا ہے CH3 COH acid aldehyde sorry COH وہ acid acid aldehyde بنا بچو اب acid aldehyde سے 2 nad h آئیں گے 2 nad بن جائیں گے اور یہ convert ہو جائے گا ایتھانول میں ایتھانول کیا ہوتا ہے بچو CH3 CH2 OH this is the ایتھانول اس کو بولتے ہیں alcoholic fermentation میں ان دونوں کی آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں بچو ان دونوں کو بولتے ہیں without oxygen respiration ان ان aerobic respiration اور first one is aerobic ہمارا ابھی topic دیکھنے جا رہے ہیں وہ دیکھنے جا رہے ہیں اس کو بولتے ہیں lactic acid fermentation آپ سوچیں گے یہ fermentation لفظ کہاں سے آگیا بچو anaerobic respiration کو fermentation بھی کہتے ہیں anaerobic respiration کو اس کو بولتے ہیں alcoholic fermentation اس کو کیا بولتے ہیں کیونکہ اس کا end product کیا ہے ایک alcohol ایتھانول اس کا end product کیا ایک لیکٹک ایسرد بچو بات سمجھے ہم لیکٹک ایسرد کی ایکویشن دیکھیں گے بچو یہاں پہ تھا pyruvate c3 h4 o3 اس سے کیا بنا c3 h6 o3 what is this this is lactic ایسرد بچو بات سمجھے اس کے ساتھ 2 اور اس کے ساتھ 2 6 carbon ادھر 6 carbon 6 oxygen ادھر 6 hydrogen ادھر کتنے 8 اور ادھر کتنے 12 کیسے یہ کیسے اور 2 nad release ہوگے دیکھیں کتنے hydrogen ایڈھوئے ہیں 4 اس کی اگر میں آپ کو بتاؤں alcoholic fermentation کی تو بچو pyruvate کس میں convert ہوتا alcohol c3 h4 o3 product کیا ہے ایک تو carbon ڈا دوسرا alcohol کون سا c2 h5 o h یہ اوپر میں نے ایسے لکھا ایسے بھی لکھ سکتے plus co2 دو یہ دو یہ اور دو یہ اب اگر آپ دیکھیں کہ carbon یہاں پہ چھے ہیں یہاں پہ بچھے ہیں oxygen چھے ہیں ایدھر بچھے ہیں لیکن hydrogen ایدھر ایدھر دس اور دو یہ پارا تو یہ کیسے ہو گیا یہاں پہ 2 na dh2 use ہو گئے اور کیا بنا 2 na d یعنی یہاں سے چار hydrogen ایدھ ہوتے یہاں سے بھی چار hydrogen ایدھ ہوتے لیکٹک انسٹ فرمنٹیشن skeletal muscles of mammals میں ہوتی ہے کب ہم لوگ جب strenus exercise کرتے ہیں hard exercise کرتے ہیں بھاگتے ہیں سب پرنٹنگ ایک لفظ لکھا ہوئے دور لگاتے ہیں تو بچھو دیکھیں ہمارے skeletal muscles میں aerobic ریسپیریشن سے ملنے والی ایٹی پی انسفیشن ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو anaerobic ریسپیریشن یعنی فرمنٹیشن سٹارٹ ہو جاتی جس کا product ہے لیکٹک اسٹ ہمارے muscles میں سٹور ہو جاتے جس سے ہم تھک جاتے سیکنڈر میں پڑھیں گے اس کو muscle fatigue کہتے ہیں جب ہم ریسٹ کرتے ہیں سیکنڈر میں پڑھیں گے کہ اس لیکٹک اسٹ کا 1 by 5 حصہ ایٹی پی میں کنورٹ ہوتا ہے جو باقی کے 4 بٹا 5 حصے کو گلوکوز میں کنورٹ بیک کر دیتے اس سے ہماری تکان اتر جاتی بچو الکو 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 فرمنٹیشن کیا ہے جس ایتھانول اینڈ پروڈکٹ ہے اور ساتھ میں کاربن ڈائک سائٹ یہ ییسٹ اور بیکٹیریا میں ہوتی ییسٹ کیا ہے یونیسل فانگس ہے اور بیکٹیریا پروکیریوٹس ہیں کینگڈم مونرہ سے بیلان کرتے ہیں بچو یہ جب آٹا گونتے ہیں اس میں بیکٹیریا ہیں جب پانی لگاتے ہیں تو وہ ایکٹیویٹ ہوتے وہ بریک کرتے ہیں گلوکوز کو سٹارچ کو گلوکوز میں وہاں سے گلوکوز کو ایتھانول اور کاربن ڈائکس میں یہ کاربن ڈائکس جب ہوا میں جاتی ہے اڑتی ہے تو فوڈ کے اندر کیویٹیز پروڈیوس ہو جاتی ہیں جس سے فوڈ ڈیلیکیٹ ہو جاتی ہے نرم ہو جاتی آٹا رکھ دیتی خواتین گوند کے تاکہ نرم ہو جائے وہ نرم ہی ہوتا ہے یہ الکول فرمیٹیشن ہوتی یہ بیکری پروڈکٹ ہیں جیسے آپ کیک کھاتے ہیں پائنیپل چوکلیٹ کیک یہ بھی بڑے سافٹ اور نرم ہوتے ان کے اندر الکول فرمیٹیشن الکول فرمیٹیشن یست اور بیکٹیری اندر نیچرلی جب اس فوڈ کو پروسس کیا جاتا ہے تو وہ بریک کرتے ہیں گلوکوز کو الکول ایتھانول اور کارمن ڈائکسیٹ جب ایویکوئیٹ کرتی ہے وہاں سے نکلتی ہے تو وہاں پہ کیاویٹیز کر دیتی جس سے فوڈ اور چوتھا ریسپیریٹری چین ہے میرے خیال سے ہم ان کو تین لیکچرز میں کریں گے گلائکولیسز پر ایک پیروکیس ریسپیریٹری سائیکل پر ایک لیکچر ہوگا اور آخری لیکچر ہوگا ہمارا ریسپیریٹری چین جس کے ساتھ ہمارا چیپٹر نمبر 11 انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا if you have any question you can ask کوئی question نہیں clear جیسا